سورہ الیگرل سمارٹ سٹی آئی ایم اے کے دورہ ایک بہت سمارٹ پہل کری گئی ہے ٹیلی میڈیسن کی تو اس میں کس طرح کی ویوستان اور کیا رول نگر نگم کا ہے تھا الیگرل سمارٹ سٹی اور نگر نگم نے آئی ایم اے کے ساتھ مل کے پرونا کوویڈ نائنٹین کے جو مہاماری چل لہی ہے لاگ ڈاؤن کے دوران لوگوں کو میڈیکل فیسلٹی پروائیڈ کرنے کے لیے ایک آئی ٹی پلیٹ فارم آویلیبل کر آیا ہے ٹیلی میڈیسن ویڈیو کانفرنسن کے مادیم سے جو سمارٹ سٹی کا کنٹرل اینڈ کمانڈ سنٹر ہے جہاں پر ہمارے ڈاکٹر بیٹھیں گے صبح گیارہ بجے سے دو بجے کے بیچ میں اور شام کو پانچ سے آٹھ کے بیچ میں ایک واتس اپ نمبر ہم اس میں جاری کر رہے ہیں اس واتس اپ نمبر پہ لوگ کال کر سکتے ہیں اور فیجیکل ورچولی مریج اور ڈاکٹر کے بیچ میں ایک ویڈیو کے طور پہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے اور جو بھی ان کے سمٹمز ہوں ڈاکٹر صاحب کو بتائیں گے ڈاکٹر صاحب ان کا علاج بتائیں گے اور ان کو پریسکرپسن ان کے واتس اپ پہ بھیج دیا جائے گا اس پرکار ایک طرح سے سوشل ڈسٹینسنگ بھی رہے گی اور لوگوں کو گھر بیٹھے اپنے سواس سماندھی ڈاکٹرز کی سکتہ سر آج علیگر نگر نگم اور سمارٹ سٹی اور آئی ایم اے کے دوارہ ٹیلی میڈیسن کی ایک بیوستہ کی گئی ہے اس میں آئی ایم اے کا کیا رول ہے ایسا ہے کہ ہمارے ہاں ڈاکٹرز ہیں سارے اور یہ بہت اچھا پریاس ہے نگر نگم کی طرف سے اور میں سپیشلی دھنے بات دوں گا پٹیلز آپ کا کہ انہوں نے اتنا بڑھیا یہ ایرنجمنٹ کیا ہے اس سے پیشنٹ کی اور ہمارے سے جو دوری بنی ہوئی ہے وہ قریبی ہو جائے گی اور جو کیا ہوگا کہ پیشنٹ جو بہت دور ہے جو آ نہیں سکتا ہے جس کو ٹرانسپورٹیشن کوئی نہیں ملا وہ وہیں بیٹھ کے موبائل سے اپنے سے واتس اپ کال کر کے ہم سے سیدھے رائے لے سکتا ہے اور دوا تو ہر جگہ مل جاتی ہیں تو یہ پریشانی دور ہو جائے گی تو مریضوں کی جو پریشانیاں ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے اس کے دوارے اس میں ٹائمنگ کیا رہے گی اوپیٹیگا یہ مارننگ میں میرے خیال سے گیارہ واجے سے دو واجے تک کٹائیں سام کو پانچ سے آٹھ اس میں سبھی طرح کے ڈاکٹرز بٹھیں گے ایسا ہے ابھی تو میں نے اپنا اوکے کر دیا ہے باقی جیسے سپیشلس کی جو پڑھیں گے سارے سپیشلسٹ آرینج کر دوں گا ہمارے بہت سارے ڈاکٹر سارے ڈاکٹر